یہ ڈاکس آب کی بھی خواہش تھی اور ہماری بھی یہ خواہش تھی کہ ان ساتھیوں کو دعوت دی جائے کہ جن کے سامنے قرآن کی یہ دعوت بارہا آ چکی ہے اور مستقل آ رہی ہے اور قرآن حکیم کی روشنی میں دین ہم سے کیا تقاضی کرتا ہے ان پر یہ باتیں واضح ہو چکی ہیں میں پانچ منٹ میں وزاد کرنا چاہوں گا جو ان کورسز کے اندر ان دروس کے اندر بارہا ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ان دروس قرآن یا دور ترجمہ قرآن کی محافل کا مقصد صرف سواب یا برکت کا حصول نہیں وہ بھی ملے گا انشاءاللہ لیکن یہ ایک ذریعہ ہے ایک مقصد تک پہنچنے کا اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن حکیم کی روشنی میں دین کا جامع تصور واضح ہو جائیں اور ہم پر ہمارے دینی تقاضے واضح ہو جائیں اور ان دینی تقاضوں کی ادائیگی کے لیے اجتماعیت میں شرکت لازم ہے یہ لاکھ واضح ہو جائیں اور وہ اجتماعیت جد و جہد اسی طریقے پر ہوگی جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ باتیں بارہا الحمدلہ حضرات اس بات کے دوا ہوں گے الحمدللہ کہ دور ترجمہ قرآن کی محافل میں بھی ان سے منسلک سوال و جواب کے نشستوں میں بھی یا جو مختلف شارٹ کورسز ہوتے رہے اس میں بھی یا جو لیٹریچر آپ کو دیا جاتا رہا یا موٹر ڈاکس صاحب کی ڈی ویڈیز آپ تک پہنچتی رہی الحمدللہ انہی باتوں کو بارہا ہم نے واضح کیا الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دین ہمیں عطا کیا یہ مکمل نظام زندگی ہے جو ہماری انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں کی مطالق رہنمائی اور ہدایت عطا کرتا ہے اس دین کو اللہ نے مکمل فرما کر ہمیں عطا کیا اور پورے کے پورے دین پر عمل کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا یہ سب وہ جملے ہیں جو قرآن حکیم کی آیات کے ترجم اور مشتمل ہیں الحمدللہ آپ کے ذہن میں باتیں واضح ہو رہی ہوں گی یاد آ رہی ہوں گی اور اگر کچھ باتوں پر دین کی عمل کیا جائے کچھ حصوں پر عمل نہ کیا جائے تو یہ جزوی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں بلکہ دنیا میں اس پر ذلت اور اسوائی اور آخرت میں شدید عذاب کے درابے اللہ سبحانہ وتعالی نے سنائے ہیں قرآن حکیم میں چنانچہ رب کا مطالبہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو وہ اسلام کے جو انفرادی زندگی کے لیے برہنمائی دیتا ہے اجتماعی زندگی کے لیے برہنمائی دیتا ہے آج جس نظام کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ایک باطل نظام ہے یہ جہاں رب کی حکمرانی قائب نہیں اور جب رب کا حکم نافذ نہ ہو تو قرآن کہتا ہے کہ یہی لوگ کافر ہیں ظالم ہیں اور فاسق ہیں ایسے میں قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ جو مشن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ اللہ کے دین کو کل نظام زندگی پر غالب کر دیا جائے آج یہ ذمہ داری ہمارے کاندوں پر آئید ہوتی ہے اور یہ ذمہ داری ادا کیے بغیر آخرت میں نجات ممکن نہیں وَلَعَصْرُ قَسْمْ ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ یقیناً واقعیتاً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرِ سوائے وہ جو ایمان بھی لائیں نیک عامال بھی کریں اور اس سے آگے بڑھ کر مل جل کر اجتماعی شکل میں حق کی وسیعت کریں اوسط سے بڑا حق یہ کہ رب کی دھرتب اور اس کا نظام قائم ہونا چاہیے اور مل جل کر ایک دوسرے کو سبر کی وسیعت کریں یہ تقال بارہا ہمارے سامنے الحمدللہ سور عصر ہی بتاری کہ یہ کام اکیلے اکیلے تنہا نہیں کرنے بلکہ اجتماعی سطح پر کرنے ہیں اجتماعیت کی اہمیت بارہا ہمارے سامنے واضح ہو گئی یہ بات بھی بارہا اساد محترم کی زبانی بھی آپ کے سامنے آئی اور دروس میں بھی آئی کہ اجتماعیت کے لئے جو بنیاد دین نے عطا کی وہ بیعت کی بنیاد ہیں جس پر ایک اجتماعیت برپا ہوگی اور تب ہی ہمارے لئے ممکن ہوگا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقاضوں پر عمل درامت کر سکیں وہ تقاضے بارہا ہمارے سامنے آئے کہ ہم خود اپنی ذاتی حیثیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی کوشش کریں جہاں جہاں ممکن اس سے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس برس کی سنت کہ اسی بندگی کے دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے اور پھر اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے یہ تقاضی بارہا الحمدللہ ہمارے سامنے آ چکے تو حاصل کلام اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے انفرادی اور اشتبائی دونوں سطح پر عمل کا مطالبہ کرتا ہے اور اس نظام کے برپا کرنے کے لیے مطالبہ کرتا ہے کہ اجتماعی سطح پر جد و جہد کی جائے اور اس طریقے پر جو طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ ہے چند نقاط میں وہ خلاصہ جو بارہا یہ دعوت آپ کے سامنے آئی اور آج ڈاکسرہ کی بھی خواہش ہے کہ اب آپ عذرات کی طرف سے سوالات ہمارے سامنے آئیں تاکہ کہیں کوئی اشکالات ہیں کوئی رکاوٹیں ہیں کوئی بات واضح نہیں ہو سکی ہے تو باتیں واضح ہوں تاکہ اللہ کرے کہ اس مشن میں آپ بھی ہماری دست و بازو بن سکے میں ڈاکسرہ سے گزارش کروں اگر کچھ فرمانا چاہیں تو فرمائیں پھر انشاءال آپ کے سوالات کی طرف چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ اس نشست کا جو پروگرام میں وہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہے لیکن میں اسے ایک ذرا تیکھے انداز میں آپ کے سامنے دوہران کو چاہتا ہوں میں آپ کے لئے کوئی اجنبی آدمی نہیں ہوں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں انیس سو اکتر سے میں کراچی آتا رہا ہوں درس قرآن کے لئے انیس سو اکتر چاریس سار قرآنی بات ہو رہی ہے ہر وحیلیں آتا تھا اور اب تو میرا آنا جانا ہوای جہاں سے ہو جاتا ہے اس لئے عوامی سے آیا کرتا تھا اس لئے ہمارے مسائل اتنے کم تھے کہ اس سے زیادہ ہمیں فورٹ نہیں کر سکتا بھارہ میں نے جو دعوت قرآن مجید کے حوالے سے پیش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب کوئی ابحام نہیں ہے کوئی اشکال نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کوئی پیچیدہ سوال باقی رہ گیا یہ میرا مبان ہے ہو سکتا ہے غلط ہے لیکن میں آج آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ نے میری یہ دعوت سمجھی ہے تو کیوں تمزیر میں شامل نہیں ہوئے آج تک کچھ پر اعتراض ہے تو کیجئے کھل کر کیجئے ڈٹ کر کیجئے میرے بیڑے پر جو اب امیر ہے تنجیم کا اس پر اعتراض ہے تو کھل کر کیجئے کیجئے میں کھلا ہوں یہاں پر میں اپنا محاسمی کے لئے اپنے آج کو پیش کر رہا ہوں میری سوچ میں کوئی غلطی محسوس ہوئی ہو میری فکر میں کوئی غلطی محسوس ہوئی ہو میرے قول اور فیل میں کوئی تضاد مدر آیا ہو کم ہو تو آج تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کیوں نہیں میرے ساتھ آئے ہیں اس وقت اگر آپ آئے ہیں چل کر اور اس سے پہلے دروس میں شریک ہوتے رہے ہیں دورہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ بھی میرا ہی شروع کرتا ہے اندیس سو چراثی سے اب ہو رہا ہے محسوس مقاب آکر ہو رہا ہے مطالع قرآن حکیم کا منتخب رسا اب کتابی شکل میں بھی آ رہا ہے اس کے آڈیوز ویڈیوز سی ڈیز بیتا جا تو آج جو ہے کھل کر بات کروں آپ کیوں تنظیم میں شامل نہیں ہو رہے میری بات واضح نہیں ہوئی ہو بھی ہوتا دیں کہ ہم میں اس معاملے میں ابھی اشکال ہے اس معاملے میں ہمارا ذہن ابھی بازی نہیں ہو شکال ہے مجھ پر کوئی اعتراض ہو تو میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کماؤں ہوں آپ کے ساتھ میں میرا محاسبہ چیز ہے مجھے بتائیے آخر وہ دن بھی دور تو نہیں ہے میرے سے تو دور نہیں ہے کہ جب میں آکے حضور میں کھڑے ہو نہ ہوگا محاسبہ کے لیے ظاہر بات ہے کہ میں اپنی تنبی زندگی پوری کر چکا میرا اب اٹھتر دنوار سال کو ہے عمر کا وہ ختم ہونے کی قریب ہے گویا کہ کمری حساب سے اسی سے اوپر جا چکا اس حوالے سے اب مجھے زیادہ دنیا میں رہنے کا تو کوئی گمان نہیں ہے کوئی توقع نہیں ہے تو وہ تو حاسبوں اور انفرزہ کو من قبل ان کو حاسبوں یہ فرمایا گیا اپنا محاسبہ خود کم ہو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے مجھے یاد آگیا ہے میرے ذہن میں نہیں تھی یہ بات حضور نے اپنی حیاتت ہے یہ بات آخری دنوں صحاب سے کھل کر کاؤ کہ اگر میں نے کسی پر زیادت کی ہو تو آج میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں مجھ سے بدلہ لے لو میں اللہ کے حضور میں حاضر نہیں ہونا چاہتا کہ کوئی مسلمان یہ کہیں کہ محمد نے مجھ پر یہ زیادت کی تھی اب مجھ سے بدلہ لے لو ابھی میں زندہ ہوں ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ ہاں آپ نے میری پیٹ پر کوڑا مارا تھا وہ تھا سفس درست کرتے ہوئے حضور نے اپنی پیٹ ننگی کرتے لوگ مارڈ اس نے آگے آگے بوسہ دیا کہ میں نے یہ بہمہ بنایا تھا آپ کی پوشت نے مبارک بوسہ دے لیے لیکن مجھے بات کیوں یاد آئی کہ حضور نے پیشت کی میرا محاسبہ کرنے میں نے زیادت کی ہو کسی پر تو مجھ سے بدلہ لے تو بہرحال میں آج سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ حضورات تنظیم میں کیوں شامل نہیں ہو رہے کیا ہو جے اور اس پر اب آپ کے سوالات آئے ہوئے تو میں جوابات ہوں